ان کو خود سنبھالنے والی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے والی عورت نہ صرف چہرے پہ ان کے بال آ جائیں گے بلکہ ان کی ٹانگوں پر بھی اور بازموں پر بھی بال آ جائیں گے تو ایسی عورتیں ہوتیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم اللسانی یفقہ قولی تمام باب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو موضوع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے جی چہرے پر بال یہ اس سے متاثر ہو سکتی ہیں خوشکی والی نبض متاثر ہو سکتی ہے اور اس سے مردوں کے تو چہرے پہ ویسے ہی بال ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ مسئلہ ہے عورتوں کا تو ایسی عورتیں جن کی ازلاتی نبض ہو جاتی ہے اور بڑی دیر تک ازلاتی ہی رہتی ہے تو ان کے چہرے پہ بال ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ان میں علامات پائی جائیں گی وہ ہے آواز باری ہو جانا ان کے اندر مردانہ صفات پیدا ہو جائیں گی جس طرح آواز میں روب اور دب دبا شرم و حیاء سے آری ہوگی مو پھٹ ہوگی اور بڑوں کی عزتنا کرنے والی عورت ہر کام کو خود سنبھالنے والی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے والی عورت نہ صرف چہرے پہ ان کے بال آ جائیں گے بلکہ ان کی ٹانگوں پر بھی اور بازوں پر بھی بال آ جائیں گے تو ایسی عورتیں ہوتی ہیں ازلاتی عورتیں تو اب ان عورتوں کو کیا کرنا چاہئے ایک تو دیں گے جی پانچ حازم ان کو اب پانچ حازم میں چیزیں کیا آتی ہیں سونڈ ہے نشادر ہے فلفل دراز ہے فلفل سیاہ ہے پپلا مول یہ چیزیں آپ لیں گے دس دس گرام اور پدینہ ہوگا بیس گرام اس کے علاوہ گند کاملہ سار ہے سونف ہے سوڈہ بائیکارب ہے ریوند خطائی یہ چیزیں آپ چالیس چالیس گرام لیں اور علاچی خرد وہ آپ ڈال لیں پچیس گرام اور علاچی خرد والی جگہ پہ آپ کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں وہ پچیس گرام ڈال لیں اس کا سفوب بنا لیں اچھی طرح تو آپ ایک ماشا کی خوراک صبح دوپیر شام ان عورتوں کو گرمی والے کعوے سے اجوائن پدینے کے کعوے سے دیں اور ساتھ اگر سونف کا اضافہ کر لیں تو مزید بہتری آ جائے گی ساتھ یہ عورتیں جو خشکی والی عورتیں ہیں چار ملیجن کا بڑی دفعہ ذکر کیا ہے جس میں اجوائن دیسی ہے تیز پاتھ ہے رائی ہے یہ اگر آپ چالیس چالیس گرام لیں تو اس میں گندہ کاملہ سار ایک سو بیس گرام ڈالیں یہ جو سفوف آپ کے ہاں تیار ہوگا اس کو ویزلین میں مکس کر کے آپ چیرے پر لگائیں ٹانگوں پر لگائیں بازگوں پر لگائیں تو انشاءاللہ آپ کا جو جو بالوں کا مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا پانچ آزم کے ساتھ آپ چار ملیجن کی بھی خوراک پانچ سو ملی گرام کا کیپسول بار لیں وہ بھی آپ استعمال کریں اور باقی جو خوشکی والی عدویہ اپنا غزائیں ہیں انہیں چھوڑ دیں اور ہمیشہ گرم جو دعائیں ہیں غزائیں ہیں وہ استعمال کریں گے تو ایٹومیٹکلی آپ کے جسم پر بال ختم ہو جائیں گے کیونکہ عورت کی جو اصل نبض ہے وہ گرم خوشک ہوتی ہے ایسی عورتیں جن کی گرم خوشک نبض ہوتی ہے ان کے غیر ضروری جو بال ہوتے ہیں غیر ضروری جگہوں پہ وہ نہیں ہوتے تو اس لیے آپ عورتوں کو آ جانا چاہیے اس نبض پہ تو چار نمبر جو غزائے ہیں وہ استعمال کریں تو مجھے امید ہے آپ کے یہ بالوں کا مسئلہ انشاءاللہ لو جائے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ موسیقی